میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں بڑی تیزی کے ساتھ ماہ رمضان المبارک کے دو عشرے گزرنے والے ہیں اور آخری عشرہ ان قریب جلوہ فگن ہوگا آپ ذرا سوچیں کہ آخری عشرے کے اندر رسول اگرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب قدیر جل جلالہ آخر کے عشرے میں ماہ رمضان کے جہنم سے آزادی کا پروانہ حطا فرماتا ہے ہمیں کس طرح دعا کرنی چاہیے آخر کے عشرے میں اللہ کی بارگاہ میں کیا دعا کرنی چاہیے اور کیا الفاظ استعمال کرنی چاہیے آپ اپنے اعتبار سے بھی دعا کر سکتے ہیں لیکن ان کلماتیں خیر سے آپ دعا کریں گے تو اس کی برکتیں بھی آپ انشاءاللہ ضرور محسوس کریں گے تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں ماہ رمضان کے آخری عشرے میں سہری کے وقت افتار کے وقت تراوی کے بعد نماز کے بعد آپ یہ دعا کیا کریں اللہم قنی من النار وعدخلنا الجنت یا رب العالمین اللہم قنی من النار وعدخلنا الجنت یا رب العالمین انشاءاللہ لظیم رب قدیر جل جلالہ اس دعا کو قبول فرما کر ہمیں اگر جہنم سے نجات کا پروانہ عطا فرما دے تو انشاءاللہ لظیم ہماری دنیا بھی سمر جائے گی اور آخرت بھی سمر جائے گی گزارش ماہ رمضان کے آخری عشرے میں یہ دعا ضرور کیا کریں